اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں یا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے فرنچائزنگ کو ہی اپنانا ہے بزنس شروع کرنے کے حوالے سے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹپیکلی جو فرنچائزنگ کے ساتھ کاؤسٹس اسوسیئیٹڈ ہوتی ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں تو اس میں یاد رکھئے گا کہ آپ کے پاس چار طرح کی کاؤسٹ ہیں جو آپ کو بیر کرنی پڑیں گے نمبر ون ہے انیشیل فرنچائز فی یعنی جب آپ فرنچائز لیں گے کیونکہ آپ یہ بات جن میں رکھئے کہ فرنچائز کا مطلب کیا ہے دراصل اس کا مطلب ہے کہ کسی آدمی نے بڑی محنت سے اپنا نام بنایا ہے نام کمایا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس کا نام استعمال کرنے کی اجازت دے دے اور اس کا نام چونکہ کمرشل ویلیو رکھتا ہے اور آپ اس کا نام استعمال کریں گے اور کر کے افکورس آپ پیسے کمائیں گے آپ ارننگ کریں گے اچھا اب وہ آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا نام کسی بھی شکل میں استعمال کرنے کیلئے دے دیتا ہوں لیکن یہ یاد رکھئے کہ یہ میں آپ کو مفت نہیں دوں گا پری نہیں دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرشل ریلیشنشپ ہے تو سب سے پہلے جو کہہ کہ جنائے آپ انیشیل فرنچائز فی دیں جو کہ عام طور پر نون ریفنڈیبل ہوتی ہے وہ آپ اس سے لئے میں اس حال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکولز آج کل جو آپ دیکھتے ہیں جو چینز آف سکولز ہیں وہ فرنچائزنگ کے موڈل کے اوپر ہیں اس میں ایک جو سکول ہے عام طور پر اس کی انیشیل جو فرنچائز فی ہے وہ دس لاکھ سے لے کر بیس لاکھ روپے تک ہوتی ہے اور یہ عام طور پر نون ریفنڈیبل ہے آپ دفعہ آپ نے دے دی یہ آپ کو واپس نہیں ملے گی اور اسی فیس کے عوض آپ کو یہ حق ملتا ہے کہ آپ دس سال کے لیے یا بیس سال کے لیے یا پانچ سال کے لیے اس سکول کا نام استعمال کر کے اس کا سسٹم استعمال کر کے اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہیں تو دوسری جو اس کے اندر ہے وہ کیش انویسٹمنٹ ہے اب یہ جو فرنچائز فی آپ نے دیا ہے اس سے صرف آپ کو یہ رائٹ مل گئے ہے کہ آپ اپنے سکول کے بار اس سکول چین کا نام لگا سکتے ہیں ان کا سیلیبس استعمال کر سکتے ہیں ان کا سسٹم یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو سکول کی بیلڈنگ اور انفرسٹرکچر نہیں ملا ہے وہ آپ کو خود بنانا ہے یعنی اور اس کے لیے آپ کو کیش انویسٹمنٹ ہے میں آپ کے سامنے صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ سکول کی اگر فرنچائز فی دس لاکھ روپے ہے تو ایک مناسب سائز کا ایک میڈل انکم کے ایریے میں سکول کی بیلڈنگ وہ جس میں زمین رنٹڈ ہو میں کہہ رہا ہوں کہ زمین رنٹڈ ہو تو آپ کو کم از کم چالیس سے پچاس لاکھ روپے یعنی چار سے پانچ ملین روپوں کی ضرورت ہے اگر آپ نے ایک پرپس بیلڈ اچھا سکول بنانا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ زمین آپ نے لیز پہ لی ہوئی ہے کیونکہ زمین کی کاؤسٹ تو اتنی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اپنی زمین ایک یا دو کنال کی آن کر کے اس کے اوپر سکول بنائیں گے تو پھر آپ کی کاؤسٹ جو ہے وہ دس سے پندرہ ملین سے اوپر جائے گی یعنی وہ کروڑوں میں بھی جا سکتی ہے تو دوسرا کمپننٹ جو فرنچائزنگ کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے وہ کیش انویسٹمنٹ ہے جو کہ انفرسٹکچر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کرتے ہو تیسری رویلیٹی پیمنٹس اچھا میں یہ رویلیٹیز ہوتی کیا ہیں رویلیٹیز یہ ہیں کہ جی آپ کسی کا نام استعمال کر رہے ہیں اور نام استعمال کر کے آپ پیسے کمار رہے ہیں ایک تو نام استعمال کرنے کا حق جو آپ نے آسل کیا اس کے لیے آپ نے انیشنل فرنچائز فی ادا کر دی بہت اچھا ہو گیا وہ تو ایک دفعہ ادا ہو گئی اور اس کے عوض آپ کو صرف یہ حق حاصل ہوا ہے کہ آپ ان کا نام استعمال کریں اب آپ اس کے اگنس جو اس کو استعمال کر کے جو پیسے کمار رہے ہیں اس کے اوپر بھی پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ کے حساب سے آپ نے فرنچائزر کو دینا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی نام آپ استعمال کر رہے ہیں میرا سسٹم استعمال کر رہے ہیں اس لیے آپ ایسے کمار رہے ہیں تو لہٰذا اگر آپ اس کو استعمال کرتے رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مجھے رویلیٹیز پی کرنی پڑیں گی اور وہ آپ پی کرتے ہیں جو پانچ پرسنٹ سے لے کر پچیس پرسنٹ تک ہوتی ہیں مختلف قسم کے بزنسز کے اندر یہ مختلف ہے یہ جو سکولز کا ایڈوکیشن سیکٹر میں ہے یہاں عام طور پر دس فیصد یا پندنہ فیصد کے حساب سے جو گراس ارننگ ہوتی ہے اس کو پھر رویلیٹیز چارج کی جاتی ہیں اور چوتھی چیز جو ہے وہ ایڈوٹائزنگ ایکسپینسز ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فرنچائزر ہے وہ کہتا ہے جی میں نے ناشنل لیول پہ اگر وہ برینڈ ہے یا ریجنل لیول پہ ہے یا پروینشل لیول پہ ہے یا ڈسٹرک لیول پہ ہے کہ میں نے پرموشن کرنی ہے اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک فیملی کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا ایڈوٹائزنگ جو فرنچائزر کرتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں یوں نہیں ہوتا کہ آپ تو ایڈوٹائزنگ اپنی لوکلی کریں گے ہی کریں گے اور اس کے لئے بھی سینڈڈائز میٹیریل آپ استعمال کریں گے لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مین جو وہ ناشنل یا ریجنل لیول پہ کمپینز کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کانٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے اور تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ فرنچائزنگ کے ذریعے سے بزنس کریں گے تو چار کاؤسٹ کمپننٹس ہوتے ہیں انیشنل فرنچائز فی ہوتی ہے کیش انویسٹمنٹ ہوتی ہے رویلٹی کے ایکسپینسز ہوتے ہیں اور ایڈوٹائزنگ ایکسپینسز ہوتے ہیں امید ہے یہ بات آپ کو کلیر ہوئی ہوگی تینکیو بہر مچ